جی سلام دیکھوں کیا حال ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جن کا میں فین بھی ہوں بلکہ آدھا پاکستان ان کا فین ہے ان کے اندر جرت ہے اور کرج ہے حوصلہ ہے اور یہ بڑے عرصے سے عدلیہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں اپنی عدلیہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں بلکہ ایسے لگتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ یہ لڑ رہے ہیں کیوں لڑ رہے ہیں ابھی ان سے پوچھیں گے جیسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب آپ نے یقین ان کا نام سنا ہوگا آپ نے ان کے فیصلے سنے ہوں گے آپ اب ٹیلی ویجن پہ بھی ان کو دیکھتے رہتے ہیں پاناما کیس کے اندر ان کا بڑا کردار تھا پھر اس کے بعد جنرل فیض حمیز صاحب کے ساتھ ان کی لڑائی تھی اور یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پاناما کیس کا ذکر کیا پھر یہ جنرل فیض حمیز صاحب کا ذکر کرتے رہے پھر ایک ان کی تقریر بڑی مش حسل میں کی تھی اور وہاں سے پھر معاملہ چلے پھر یہ اپنی جوڈیشری جو ظاہر ہے ان کے ان کے اپنی کور ہے اس کے ساتھ پھر انہوں نے لڑائی کے لڑنی شروع کی اور لڑتے چلے گئے تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا تو میرا خیال یہ پاناما کیس سے شروع کرتے ہیں تو یہ فرمائیے گا پاناما کیس کے ہیں تین elements ایک ہے establishment دوسری ہے پی ٹی آئی عمران خان اور تیسری ہے عدلیہ کس کا کردار سب سے برا تھا ہے دیکھیں جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے وہ تو اس سارے ٹرائکا کے ایک beneficiary ہیں اگر عدلیہ اور اس وقت کی establishment یعنی کہ establishment سے براد اس وقت کی فوج کی عالی قیادت ہے اگر وہ آپس میں کوئی ایک conspiracy hatch نہ کرتے تو پھر ظاہر ہے عمران خان صاحب کو کوئی benefit بھی نہیں ہو سکتا تھا اور نہیں ہے ظاہر ہے object یقیناً ان کو لانا ہی ہوگا لیکن جو بنیادی طور پر اس میں جو کردار ہے وہ عالی عدلیہ کے دو سائیوان میاں ساکر بنصار راصف سعید خوصہ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج میں جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی سی جو تھے وہ فیض حمید دے وردی مین پلیئرز ہیں دو اس سائیڈ سے سے دو اس سائیڈ سے سے اور ان چاروں کا مقصد صرف ایک ہی تھا وہ تھا عمران خان کو لانا میاں نواز شریف کو نقصان پلسانا مقصد تھا یا عمران خان کو لانا مقصد تھا بڑا پرائیم میری اپنی assessment میں تو دونوں ہی object تھے اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو نہیں لیا جا سکتا تھا اگر نواز شریف صاحب کو آسپنک کیا جاتا اس سارے میدان سے اور ظاہر ہے وہ یہ ایک ہی صورت ہو سکتی تھی کہ اگر مثلا اگر دو ہزار اٹھارہ کے روٹین میں election ہوتے اور نواز شریف صاحب اپنی term complete کر کے گئے ہوئے ہوتے اور انٹیرم سیٹ اپ کے بعد election ہوتے تو اور جس طرح کے اس وقت ان کے ترقیاتی project تھے ان projects میں بھی رکافٹیں کھڑی کی سپریم کورٹ نے آپ کو یاد ہوگا orange train کا وہ ایک issue تھا اس کے حوالے سے تو object دونوں ہی تھے اور وہ جس کو کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار تو وہ دونوں ظاہر ہے حاصل کیے گئے ویسے آپ کو پرو نواز شریف یا پرو نون لیگ جج کیوں کہا جاتا ہے اچھا یہ میرے مجھے تو یہ آج تک بات خود نہیں سمجھ جائی کیونکہ میرا مسلم لیگ نون سے قطن کوئی تعلق نہیں ہے آج تک کوئی تعلق نہیں ہے شاید عرفان صدیقی صاحب کی ویسے کہتے ہوگے بنیادی وجہ شاید وہی ہے بلکہ ہمارے جو پہلے منسٹر رہے ہیں آج کل وہ فواد چودری فواد چودری صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ جی کہ مجھے جو ہے وہ مسلم لیگ کے دور میں جو ہے جج اپوائنٹ کیا گیا اور رفان صدیقی کی وجہ سے کیا گیا ویرہیس یہ بات فیکچولی انکوریکٹ ہے میں بیس نومبر دوہزار گیارہ کو میں نے بطور جج حل فٹایا تھا اور اس وقت پیپس پارٹنگ کی گورومنٹ تھی اور میرے نوٹفیکشن پہ جو اپوائنٹمنٹ کا نوٹفیکشن تھا اس پہ آصف علی زرداری صاحب کے دستخطہ تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو ایک یہ ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساری زندگی میں نواز شریف صاحب سے میری صرف ایک ملاقات ہے ٹھیک ہے وہ بھی اس دن جس دن میاں ساکم نصار نے بطور چیف جسٹر سے حلف لیا ٹھیک ایوان صدر میں وہ تقریب ہوتی ہے ہم ساری جج وہاں پہ گئے وہ پروٹوکول میں ایک ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں سب ملتے ہیں صریف سے ملاقات ہوئی نہ مریم نواز سے کبھی ملاقات ہوئی نہ حمزہ شہباز سے کبھی ملاقات ہوئی میرا قطعا کوئی کسی قسم کا تقریب عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ تعلق ہے رشتہ کیا آپ کا عرفان صدیقی صاحب جی میرے فرس کزن ہیں میری پپی جان کے وہ بیٹے ہیں اور ہماری جو کزن سی جنریشن ہے اس سب میں وہ سب سے بڑے ہیں بلکو ٹھیک اور اس لیے وہ میرے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فادرلی فگر بھی ہیں اور دوسرا بات یہ ہے کہ میں چوتھی جماعت میں سی بی پرائمری سکول اول بلڈنگ تارکہ واج سکولہ القرطی کہتے ہیں میں ان کا شاگرد بھی تو میرا بہت قریبی رشتہ ہے بہت ہماری آپس میں محبت بھی ہے لیکن یہ اللہ میرا گواہ ہے کہ جب میں بطور جج کام کر رہا تھا کبھی کسی سٹیج پر انہوں نے مجھ سے اشارتاً بھی نہیں کسی کام کے لیے کا بلکہ جب یہ میرے ساتھ و یہ واقعہ ہوا اور میں نے کیا تو انہوں نے مجھے ایک لحاظ ہے نا ڈانٹا بھی کہ یہ تم نے کیوں کیا ایسے ہم بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں اللہ کی کرم نوازی سے اگر کسی جگہ ہم پہنچ گئے ہیں تو اس چیز کا خیال کرنا چاہئے تھا لیکن جب وقت گزرا تو انہوں نے بھی اپنے اس سوچ سے رجوع کیا انہوں نے کہا نہیں جو تم نے اس وقت کام کر دی ہے بلکہ وہ ان کا بیٹا تھا مجھے کہتا ہے جی کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے نا کہ قبل از مسیح اور بعد از مسیح اسی طرح ہے قبل از شوقت عزیز دیکھی اور بعد از شوقت عزیز دیکھی کیونکہ میں نے جو سکت بات کی کس چولائی دوزار اٹھارہ کو آپ اس تقریر کا ریفرنس دے رہے تو اس کے بعد تو ہر آنے والے دن نے ہر انفولڈیٹ ایونٹ نے اور ہر وہ کردار جو اس میں ملوث تھا اس نے تو خود سب کچھ کہہ دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بلیسنگ کی بات تھی کہ میں نے جو کچھ کہا مجھے کسی فورم پہ اس کو پروو نہیں کرنا پڑا حالات اور واقعات میں خود اس کو کرتا اچھا یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے جب یہ سارے کیسی چل رہے تھے اور آپ ظاہر ہے آپ کا اپنا ایک سٹانس تھا سب سے پہلے آپ کو ساکر نصار صاحب نے رابطہ کیا جسٹس خوصہ صاحب نے رابطہ کیا اور جنرل فیض امی صاحب کب داخل ہوئے سارے معاملے میں دیکھیں اس سے یہ جو خوصہ صاحب کا یا ساکر نصار صاحب کا معاملہ ہے نا یہ تو بہت پرانا ہے یہ دوزار بارہ سے شروع ہوا ہے ٹھیک ہے کیسے وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جی کہ مثلا اور کس طریقے سے ہم اسٹیبلشمنٹ کے انفلنس میں ہوتے ہیں اور آج تک ہیں میں تو یہ برملہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ جنرل شواق پرویز کیانی صاحب کو ایک ایکسٹینشن دی گئی تھی زرداری صاحب اچھا اس ایکسٹینشن کے اگینس چب وہ ہو چکی سارا تو ہمارے ایک کرنل انام الرحیم صاحب ہیں انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی وہ پٹیشن ہمارے چیف جسٹس صاحب نے سنی اور وہ ڈسمس کرتے اور کون سا کون سے چیف جسٹس صاحب ہمارے اقبال امید و رحمان صاحب اچھا اقبال امید و رحمان صاحب یہ اسلامباد ہائی کوٹ کی اسلامباد ہائی کوٹ تو ہر اس آرڈر کے گینسٹونڈر نے آئی سی اے فائل کی اور وہ آئی سی اے مختلف بنچز کے پاس تین چار دفعہ لگی لیکن وہ ٹیک اپ نہیں ہوئی تو وہ پھر ہمارے پاس ایک ارلی ہیرنگ کی درخواست آئی میرے سے ہمارے سمراد انور کاسی صاحب اور میرے بینچ میں ٹیک اچھا یہ آپ زیان میں رکھئے گا کہ میں اس وقت تک کنفرم جیج نہیں تھا ٹیک ہے قائم مقام تھے نہیں ابھی وہ اڈیشنل جیج اڈیشنل جیج اٹاک جیج نہیں اڈاک بھی نہیں اڈیشنل جیج کہتے ہیں اس کو وہ کنفرم اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کنفرمیشن ہو جائے ٹیک تو یہ غالباً بارہ نومبر دوزار بارہ کی بات ہے تو ارلی ہیرنگ کی درخواست لگی تو کاسی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی کہ میں کسی ارلی ہیرنگ دیکھ لیں جیسے مناسب سنتے ہیں ان کے اللہ کر دیتے ہیں اور روٹین میں جیسے ایک آرڈر ہوتا ہے کہ تو بی فکس آفٹر فورٹ نائٹ ٹیک ختم ہوگی اچھا میں جب وہ ان کی کوٹ سے اپنے کوٹ روم میں اپنے چیمبر میں آیا تو میرے سٹاف کہتے ہیں سر یہ تو بڑا شور پڑ گیا میں کہا کس چیز کا شور پڑ گیا کہتے ہیں سر یہ میڈیا پہ تو بڑا ہائپ کریئٹ ہو گی ہے کہ جنرل شواق پرویز کیانی کی ملازمت میں توسیق کے خلاف اپیل سماعت کیلئے منظور اور فلان فلان اور وہ بالخصوص جیو کا اس وقت بہت ایک وہ تھا اور وہ ساتھ یہ بھی کہا جائے جی کہ یاد رہے کہ اس بینچ میں شوقت جیسدی کی بھی خیر مزید کی ٹائم گزرا تو ڈھائی تین بجے سپریم کورٹ سے ایک فون آیا کہ میرے پی ایس کو جی جج سب سے کہیں کہ کل کورڈ ورک کے بعد خوصہ صرف کے چیمبر آسر صحیح خوصہ اور اس وقت چیف جسس ہے وہ نہیں اس وقت جونئر جسس میرے حال ہے سرارکی میں آٹھویں پہ ہوں گے یا ساتھویں پہ ایکزیکٹلی مجھے یاد میرا چونکہ اپنا ایک خوصہ صاحب کے بارے میں بڑی ایک مصبت سوچ ہوا کرتے میرا اپنا یہ خیال تھا کہ خوصہ صاحب چونکہ بڑا اپنے مطلب ان کا بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ بڑے پڑے لکھے ہیں اور وہ بڑے لا نوئنگ ہیں اور انگریزی بھی ان کی بہت اچھی ہے لٹریچر کے بندے تو میں یہ سمجھا کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ مجھے میں نے کسی کیس میں کوئی غلط ابزرویشن دے دی یا کوئی ڈسین دے دیا تو مجھے کونسننگ یہاں آپ کی انگلیش ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یہ بھی تو وہ ایک ٹائپوگرافیکل مسٹیک کی وجہ سے انہوں نے پھر میرے کافی انگریزی بھی ٹھیک کی ایک ججمنٹ کے ذریعے خیر میں چلا گیا جی تو میں جب گیا تو وہ خوصہ صاحب اپنے کرسی اور میز کے درمیان کھڑے سگرٹ پی رہے تھے بیٹھیں بیٹھ گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا اچھا میں اگین وہی میں کہا لوہ جی مجھ سے کسی مرڈر ریفرنس میں بلینڈر ہو گیا کوئی میرے سے بہت بڑی غلط تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا میں کہا سر کس کیس میں تو وہ کہنے لگے کہ یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والے کیس کا کیا معاملہ ہے بالکل آنیکسپیکٹڈ تھا میرے تو میں نے کہا سر اگر آپ پتا ہوتا مجھے تو میں وہ فائل ساتھ لے آتا میں نے ان کو بتایا میں کہا سر ارلی ہیرنگ کے درخواست آئی تھی وہ اللہ کی سینئر جیج صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا جی کر دیں اور میں کیسے کہہ سکتا ہوں نہ کریں تو انہوں نے کر دیں اب جو بھی اس اپیل کا فیٹ ہونا ہے وہ لگ ہی ہونے تو چوئی صاحب یقین کریں تو مائی اٹر سپرائز اور میرے لیے وہ شاکنگ تھی چیز تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو ملک میں مارشل لار لگوانے لگے تھے میں کہا سر مارشل لار میں کہتے ہیں ہاں وہ تو ہم نے بڑے اپنے ذاتی تعلقات اور انفلنس استعمال کر کے ان کو مطمئن کیا ہے اور اچھا میرے لیے یقین کریں اس طرح آپ کے ذہن میں کسی دیومالائی شخصیت کا ایک تصور ہوتا ہے اگدم وہ تو پہلے سب سے پہلے وہ کرچی کرچی ہوا ٹھیک اور کہتے ہیں کہ you must be careful they are very furious about you ٹھیک میں کہتے ہیں بات یہ یہ جو آپ کی بہالی کی مومنٹ تھی اس میں میں نے اور میری فیملی نے بہت sacrifices ہم نے لوگوں کو بریف واپس کی فیس واپس کی آپ وکیل تھے اور بڑی اچھی پراکٹس سل رہی تھی اور میں اپنے اس سق پیٹ پہ تھا جی اپنے اس کیریئر کے اور میں کہا سر میں اٹھارہ دن بہاولپور جیل میں رہ کے آیا صرف اس سوچ اور اس تصبر کے ساتھ کہ ہم اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ دیکھیں گے ٹھیک میں کہا سر اگر یہ والی عدلیہ جو ہے وہ عدلیہ ہے کہ جس میں ہم کسی مائٹی ون کے اگینسٹ ارلی ہیرنگ کی درخواست بھی علاو نہیں کر سکتے تو پھر برے مارشل اللہ لگ جائے سر مجھے کیا فرق پڑتا ٹھیک کہ انہوں نے بڑا اس کو میری بات کو مائنڈ کیا اور انہوں نے کہنے نہیں میں چیف جسٹس صاحب سے بھی بات کروں گا یہ میں کہا سر ضرور کریں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نہیں پاکستان افتغار محمد صاحب میں کہا سر ضرور کریں میں تو یہ خیر تو مائی بیلیب آصف سعید خوصہ صاحب نے اس دن میرے نام کے گر سرکل لگا لیا بیلیونگ کہ یہ ضرورت سے زیادہ انڈیپینڈنٹ بندہ ہے اور یہ کل شاید ہمارے لئے مسائل بنائے اب میرا جو نوٹفیکشن تھا کنفرمیشن کا اس مرحلے تک سپریم جوڈیشل کمیشن سے پارلیمانی کمیٹی سے میری کنفرمیشن کا ہو چکا تھا ہم تین جیس سہیوان تھے ایک نور الہق قریشی صاحب تھے ان کی چھ مینے کے ایکسٹینشن ہوئی تھی اور ایک محمد عظیم افریدی صاحب تھے ان کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو کنفرم نہیں کر اب جو میرا نوٹفیکشن ہونا تھا اور جس کے تحت میں نے انیس نومبر دوہزار بارہ کو اوٹھ لینا تھا وہ روک گیا جی ریزیڈنٹ ہاؤس میں ظاہر مہترم آصف علی زرداری صاحب کی اور جنرل شواق بیج دیے جا کے تو میں تو شکر میں کہ چلیں میں دیکھ لیا جو اندر سے واپس پتا چلا تو انہوں نے مجھے صبح فجر کے وقت فون کیا نیکس دے کے آپ نے نہیں کرنا گھر پہ بیٹھ جائیں میں بیٹھ گیا سر گھر پھر جو میرا نوٹفیکشن سر انیس نومبر دوزار بارہ کو ہونا تھا وہ پھر ایک سپریم کورٹ کے جوڈیشل آرڈر کے نتیجے میں سولہ جنوری دوزار تیرہ ہو گا میں آلماس دو مہینے گھر بہر بیٹھا رہا صرف اس پاداش میں کہ ارلی ہیرنگ کی درخواست جنرل اشفاق پرویس کیانی کی مدت ملازمت میں صاحب نے مجھ سے بات کی تھی اس میں میرا خیال ہے کہ افتحار محمد چودری صاحب کی مرضی بھی شامل تھی تو خیر یہ ایک ہو گیا اپیسوڈ تو دوسرا اپیسوڈ اس طرح ہوا کہ جس دن جنرل پرویز مشرف کی میں نے بیل ڈکلائن کی تھی تو اس سے وہ جمرات تھا غالباً بارہ جولائی دوزار تیرہ تھی تو ہمارے اپتخار چوئی صاحب کے دور میں ہر سال ایک لوگ کانفرنس ہوا کرتی تھی تو وہ نیکس دی کانفرنس تھی اور وہ جمعہ والے دن ڈینر سے شروع ہوتی تھی تو اگلے دن ہم جا رہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں تو ہم جب سپریم کورٹ کی سیڑھی چر رہے تھے پندال میں جانے کے لئے تو ساکم نصار صاحب ایک دم سائٹ سے آکے اقبال امید الرحمان صاحب کو انہوں نے جائن کر لیا دو چار سٹیپ سلیے تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے آپ کا شوقت عزی صدیقی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا سر یہ پیچھے آرہا ٹھیک ہم کہتے چلتے وہ پہنچے پندال کے اس جگہ پہ تو ساکم نصار صاحب نے مجھ اوپر چلے کر نیچے دیکھا تو مجھے کہتے ہیں اوہی آرام سے چلو کیوں سب کی نوکریوں کے پیچھے پڑھے تو میں نے صحیح بات ہے کہ میں نے لائٹ لیا اس کو میں نے نہیں میں نے اس کو اس طرح لیا میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ 63 400 سال ہو گئے ہیں ہم نوکریوں کی فکر کر رہے ہیں تھوڑے سا پاکستان کی بھی فکر کر رہے ہیں اخر اس چیز کو انہوں نے بڑا مائنڈ کیا ان کو فردر مائنڈ انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک تو انور کاسی صاحب نے ان کو کہا کہ سر دیکھیں اگر ہمارے جج صاحب نے کوئی غلط فیصلہ کیا آپ کے پاس آئے گا اس طرح سے آپ ان کو پبلی ہمیلیٹ تو نہ کریں وہ اتنی در افتخار چوئی صاحب کی ایک بڑی خوبی تھی کہ وہ جب اس طرح کا کوئی پروگرام ہوا کرتا تھا اور بلخصوص بحالی کے بعد تو وہ ہر ٹیبل پہ جا کہ وہ کلاک و باقی گیس کو سیور سوسائیٹی کے لوگوں کو ملا سب سے ملتے تھا وہ اس طرح وہ کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے دیکھا تو کہتے دیکھیں یار یہ تو نے جو کل فیصلہ کی یہ میرے سپریم کورڈ کا کوئی جج نہیں کر سکتے اچھا وہ ساکر ملسار صاحب سن رہے تھے کہ یار میں تو اس کی کوئی ڈانٹ رہا ہوں یا سمجھا رہا ہوں یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں تو چیف جسٹس جو اس کی تعریف کر رہے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید میں کوئی بلو آئیڈ بندہ ہوں اتخار چودری صاحب کا خیر انہوں نے بھی اس دن تہیہ کر لیکن یہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ جب میری الیویشن ہو رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے انٹرفیر کرنے کی کوشش کی تھی کہ بندہ لاہور سے لیں پنجاب کی سیٹ کے اوپر تو وہ اس وقت وہ سٹینڈ لیا تھا افتخار چوہی صاحب نے پنڈی بھی ظاہر پنجاب کی جس ہے تمام اس کی وہ میرٹ کے اوپر وہ ہو گیا اچھا اس کے بعد ظاہر ہے مجھے وہ ایک مسلسل محسوس کرتا رہا کہ مجھے یہ دونوں صاحبان ٹارگٹ کر رہے ہیں اب الحمدللہ میرے سپریم کورٹ میں جو فیصلے جاتے تھے نائنٹی پرسنٹ جو بحال رہتے تھے جو ٹین پرسنٹ جن میں کوئی ریمانڈ ہو رہا ہے یا ٹرانسفر ہو رہا ہے یا اس میں کوئی اور سیٹ سائیڈ ہو رہا ہے تو بنیادی دور پر ان دونوں سائیوان کی ہی اس پہ ہوتے تھے تو ان کے لیے وہ کیا کہتے ہیں نام ہی کافی ہے تو وہ اس طرحے سے انہوں نے کیا بعد میں پھر مجھے ایک دن اس طرح پتا چلا جب دو ہزار پندرہ دسمبر میں میرے خلاف ایک سی ڈی اے کے ملازم سے ایک ریفرنس کروایا گیا کس نے کروایا میں آپ بتا تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں مرہومہ آسمہ جہنگیر کی زبانی وہ دوزار سترہ کے جو دھرنا والا ایشو چل رہتا اس کے بعد ایک دن وہ میرے پاس چیمبر میں آئیں اور آپ کو شاید یاد ہو کہ اس دھرنے میں بھی آبزرویشن کے نتیجے میرے پہ دو ریفرنس ہو گئے تھے ایک میں جمشید دستی سا پروکسی کمپلیننٹ بنے تھے اور ایک کلسوم خالق ایڈوکیٹ تھی تو وہ انہوں نے آسمہ جہنگیر نے میرے چیمبر آئیں پہلی دفعہ اور یہ ریکارڈ پہ ہے کہ وہ میرے حوالے سے اس سے پہلے ان کی ابزرویشن یہ تھی کہ یہ ایک مولوی جج ہے میرے حوالے سے ان کو کافی تخفصات تھے تو میں نے چاہے وغیرہ منگائی تو کہتی یار میں آپ سے ایک معذرت کر میں نے کہا میں کورٹ میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں کہتے کورٹ میں کسی بات کی معذرت نہیں کرتا تو میں ایک اور چیز ہے میرا جو ہر گریٹ نیس میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا ضمیر ملامت کر رہے بلخصوص ابھی جو کچھ تم مارا وہ میں نے دیکھا ہے کام اس کے نتیجے میں یہ جو تمہارے خلاف ریفرنس ہے سی ڈی اے والا یہ ساکم نصار کی فرمائش پہ یہ میں نے کروایا تھا اور اس پہ ہماری کنسلٹیشن ہوتی رہی اور سارا سلسلہ بات چیز ہوتی رہی تو کیونکہ یہ تھا کہ اس بندے کو بطور جج تو شاید ہم برداشت کر چیز بن رہ تھا چھ بیس نومبر دوزار اٹھار کو میں بن تو میں اس کے لئے تو تم مجھے معاف کر جو ہونا تھا ہو گیا کوئی ایسا ایشن جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا خیر اس تو اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہ منعزے جانگیر اس بات کی قواہ ہے کہ میری کوئی طبیعت نہ ساز ہوئی تو انہوں نے منعزے کے ہاتھ میرے لئے بھوکے بھی جا اور اس پہ بڑے اپریسیشن والے ورڈز بھی لکھے اور وہ خیر میری ملوقات تو نہیں ہوئی لیکن وہ منعزے دے گئی ہمارے گھر اور دوسرا ریفرنس جو انور قاسی صاحب کے گینج تھا وہ بھی ساکر نصار صاحب کی فرمائش پہ ہمارے اس وقت ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے سیکریٹری تھے محمد وقاس ملک صاحب انہوں نے کیا تھا یعنی اسلام باد کے دونوں ججز کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ ساکر نصار صاحب کی فرمائش پہ اور اس وقت وہ صرف جج صرف جج نہیں چیف جج 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 جو تھے انور زہیر جمالی صاحب تھے اور یہ پیون جج جج تیسرے نمبر پہ خوصہ صاحب تھے یعنی آپ دو آپ کے مخالفین جو اوپر آتے چلے جا رہے ہیں آتے چلے جا قریب مہنش کے آپ میرے گرد جو ہے وہ گراتا ہوتا جا رہے تو یہ والا جب اکیس جولائی والی میں نے تقریر کی تو اس تقریر کا پر سے منظر کیا ہے تو اس وقت پھر ایک بہت پینک کریٹ ہو گیا پاکستان میں کبھی ایسا ہوا رہی کہ کسی جج نے کھڑے ہو کے بار میں اسٹابلشمنٹ کے خلاف ہو اور سینئر ججز کے خلاف جب وہ عاصف غفور صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ان کو کہا چیف جسٹس کو کہ آپ اس معاملے کی انکوائری کریں اور یہ الزام ات کی آج تک الزام ات تو میں نہیں کہتا میرے انتشافات تھے کہ آج تک آپ یقین کریں نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تردید ہوئی اور نہ عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تردید ہوئی وہ اسی طرح ہیں سب اس کو سچ مانتے اب تو خیر اللہ تعالی نے ایسا وہ کر دیا ہے کہ ہر چیز خود ہی ثابت ہو چکی ہے تو میں نے بھی ساکر نصار صاحب کو لیٹر لکھا بائیس تاریخ کو میں نے کہ جی دیکھ آپ ظاہر ہے اس پہ وہ کریں گے تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹوٹ کریں اگر میرے کہی ہوئی باتیں غلط ہیں تو جو چاہے مجھے سزا دیں لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں اگر میری کہی ہوئی باتیں سچ ہیں تو آپ یہ من ان یونی فارم خلاف کی ایکشن لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے انہوں نے نہیں کیا ٹھیک صحیح بات انہوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو ریفرنس ہے اس کے خلاف چل رہے سی ڈی اے والا ہم اس میں اس کو فکس کر دیں گے تو شاید اس میں ہمیں کوئی کاروائی کی ضرورت دینا پڑے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اکتیس جولائی کو دو ہزار اٹھارہ کو میرا وہ ریفرنس فکس تھا تو وہ جو وٹنس تھا آلین ور گو پانگ سی ڈی اے کا ریٹائر ڈیریکٹر تھا وہ پیش ہوا اس نے اپنا افیڈیوٹ جو ہے وہ ایویڈنس میں دیا تھا اب اس پہ جرہ ہونے تھے اور جرہ میرے جو وکیل ہیں حامد خان صاحب انہوں نے کرنی تھی تو جج صاحب گلزار صاحب جج صاحب تھے سپریم جیوٹیشل کانسل میں تیسرے نمبر پہ تو انہوں نے کہا جی آپ جو ڈاکومنٹری آویڈنس ہے اس کا تو مولوی انوار الہاق صاحب پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو نہیں کچھ مل رہا اس میں تو یہ غالبا چونکہ یہ کیس خالد جوییس صاحب کر رہے ہیں تو وہ آئیں گے تو وہ ہی اس کو آگے چلائیں گے خالد جوییس صاحب بیرون مل گئے ہوئے تھے وہ خیر کیس سینہ ڈائیٹ جرن ہو گیا کیونکہ وہ پروو نہیں ہو سکتا ٹھیک 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 پھر اسی دن شام کو انہوں نے مجھے اس میں شو کاز نوٹس چاری کر دیا تقریر کے اوپر اور پھر اس کے تیاد رپائی مانگا گیا صرف ایک ڈیٹ فکس کی گئی یہ کم اکتوبر کو میری پرسنل اٹینڈنس ہم پیش ہوگئے بات تو انہوں نے ہمیں کہ اچھا ٹھیک ہم آپ کو بتاتے ہیں ہاو ٹو پروسیڈ ٹھیک پردر ٹھیک کچھ نہیں پتا چلا تو گیارہ اکتوبر دوزہ اٹھارہ کو تھرور میڈیا مجھے پتا چلا جی کہ سپریم جوڈیشل نے میری ریموول کی سفارشات کی ہیں آپ نے تقریر کی تھی اس کی بیک کرونڈ کی یہ بتائی گو پھر دوسرا پناوہ کیس کی طرف آتے چوئی صاحب بڑی مطلب میں یقین کریں کہ بڑے دکھ سے یہ بات کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور ملخصوص جنرل فیض امید صاحب اور ان کی جو ٹیم تھی اس کی اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کے علمے ہوگا آپ ماشاءاللہ خود بھی قانون سے پڑھتے ہیں چونکہ اس لئے قانون سے اگائی ہوئی جاتی ہے تو ہمارے ہاں جتنے بھی ارجنٹ کیسز فائل ہوتے ہیں آفس اس کی ایک لسٹ بناتا جس کے اوپر اوبجیکشن کوئی نہ ہوں اور اس لسٹ کے آگے پھر ایک کولم ہوتا ہے جس میں وہ چیف جس صاحب مارک کرتے ہیں بینچ ٹو ٹری فور اس طریقے ہمارے چیف جس صاحب کے پاس وہ لسٹ بعد میں جاتی تھی پہلے آئی ایس آئی کے کرندوں کے پاس اچھا میرے لیے یہ چیز ناقابل برداشتی صاحب سی بات آپ سر جھکا کے یا کمپرومائز کر کے آپ زندگی گزار سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کمپرومائز زیادہ ہم یہی دیکھتے ہوتے ہیں لیکن جو بندہ نہ کر سکتا اس کے لیے بڑا تکلیف دے ہوتے ہیں میں نے اپنے چیف جس کو کہا اس قدر سس خیر پھر میں مختلف آرڈرز بھی کر رہا تھا پھر جو کچھ میں نے ان کا دیکھا اس دھرنا فیضاباد دھرنا کے آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ فیضاباد دھرنے کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی بیس پچیس پیٹیشنز آئیں تھی جو لوگ متاثر ہو رہے تھے سارے عمل کی وجہ اس پہ بیس سارے آرڈر میں نہیں کی تھے دھرنا کو وہاں سے ہٹوانے کا آرڈر بھی میں کی تھا اور وہ انفلونس کا اندازہ لگائیں کہ رینجرز وہاں پہ موجود تھی لیکن جب اسلام آباد ایڈمیسٹریشن اور پولیس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ چلیں انہوں نے کاری جی ہم نہیں چاہتے کانونی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب فوج ایڈ آف سیول گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس وقت جو مطلقہ ڈپٹی کمیشنر ہے اس کے پابند ہو جائے لیکن وہ ظاہر ہے انہوں نے نہیں کیا خیر وہ ایک وکیل صاحب کازی فائز صاحب کے بینچ میں پیش یہ ہوا تھا کہ میں نے یہ جو پارٹ تھا دھرنے سے ریلیٹڈ اس پہ میں نے کوئی نہیں کیا تھا لیکن وہ جوسہ تھا وہ پھر میں نے جیجمنٹ دی تھی اور وہ الحمدللہ بڑی میرے میں جس کام پہ اپنے فخر کرتا ہوں اس پہ وہ بھی جیجمنٹ ہے آپ کا خیال یہ ہے کہ تحریک لپیک پاکستان کا جو دھرنا تھا جنرل فیض امیس سامنے کر رہے تھے بلکل جو اس وقت کا کوئی شک نہیں ہے اس کے آپریٹر بھی وہی تھے اس سارا منیج بھی وہی کر رہے تھے اس کی سپلائی لائن بھی وہی کر رہے تھے اور اس کا ثبوت وہ جو اورینجرز کے میجر جنرل تھے وہ جو مظاہرین تھے ان میں جس طریقے سے وہ قرائے کے نام پر یا جس طرح کر لفافوں میں ڈال کہ ان کو پیسے تقسیم کر رہے تھے اس سے خود اندازہ لگایا جا سکتے اور بقاعدہ دوٹیز لگی ہوئے تھے یہ تو خوش قسمتی سمجھئے پاکستان کی یا مجھے اللہ کی طرف سے ایک بھی زون ریکارڈ کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ہمارے ہاتھ باند دی لیکن وہ ایریل فائرنگ بھی کی اجازت نہ دینے کی وجہ یہ تھی چونکہ اگر یہ ہوتی تو پھر کسی اور طرف سے بھی فائرنگ لازمی ہونے بس دائیں جو فائز آباد کے جگہیں ہیں مثلا یہ ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ دھرنے کی طرف سے فائرنگ ہو جانے تھی یا کوئی اور دھرنے کو سپورٹ کرنے والوں کی طرف سے یا کوئی اور جو بھی اور انہوں نے پولیس کو نشانہ بنانا تھا رینجلز کو نشانہ بنانا تھا کس کو یا دھرنے والوں کو دھرنے والوں کو بھی بن سکتے تھے پولیس والے بھی بن سکتے تھے بہرحل وہ الحمدللہ یہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہو سکتی اور اچھا پھر وہاں سے ظہر معاملات آگے چلتے گئے پھر میں نے ایک جرنل آرڈر کیا اسلام آباد میں جتنی بھی جس میک میں نے انکروش میٹس کی ہوئی اسلام آباد کو میں نے الحمدللہ کروائیں ان کا بھی اشو آ گیا آئی ایس آئی کے ہیڈکوارٹرز کا تو ان کو بڑا برا یہ لگے جی کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے قبضہ کیا ہویا ہے کہ جی مجھے تو کیا اشو ہے اگر کسی بھی ایس آئیٹی کمیشنر سیکرٹری انٹیریئر ڈی سی سی ڈی ای اگر آپ کے پاس اس جگہ کو ایون استعمال کرنے کی کوئی اجازت نامہ ہے تو مجھے کیا تکلیف ہے وہ ظاہر ایسی بات نہیں تھی تو میں نے کہا اگر میں آپ کو لاؤ کروں گا تو پھر میں کسی غریب کو کیسے انکروچمنٹس ختم کروں گا جیسے صاحب کی گفتو کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے لیکن اس کا جو پارٹ ٹو ہے وہ کل آپ ملاحظہ کریں گے اور جو پارٹ ٹو ہے میرا خیال ہے پارٹ ون سے بھی بہتر ہے تو آپ کل اگزیکٹ اسی ٹائم پہ پارٹ ٹو ملاحظہ کریں گے اس وی لاک کا